نمشکار دوستوں سٹوریز آف گورڈ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم اس بیڈیو میں بات کریں گے کیوں لیا تھا بھگوان شب نے بھین اپتار ہندو دھرم میں دیوی دیوتوں کے بھین اپتاروں کا جکر کیا گیا جن میں سے جادتر اپتار بھگوان بشنو اور شکتی کے رہے ہیں ویسے بھگوان شب کے بھی بھین اپتاروں کا اولیک کہیں کہیں ملتا ہے آج ہم آپ کو بھولی نات کے بھیشن اپتار بھین اپتار بھین اپتار سے اکوت کرائیں گے جنہیں ان کے بھگت اپنا رکشک مانتے ہیں بھین یا بھین کو تانتریک اور یوگنیوں کا ایشت دیو کہتے ہیں تانتر سادک بھین پرکارتی سیدھیاں پرابت کرنے کے لیے بھین کی اپاسنا کرتے ہیں جو دیش شاستر کے امسار بھین شایہ گرہ راہو کے دیو دا ہیں اس لیے بھین لوگ جو راہو سے منو وانچی لاپ پانے کی اچھو ہوتے ہیں بھین پھین اپسنا کر انہیں پرسن کرنے کی کوشش کرتے ہیں پرانیک دھارمی دستا ویجوں سے بھین کو دیوی مہاودیا جنہیں بھینی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ جوڑا گیا بھین اپنے انویائیوں کی شدی کرتی ہے جسے ویقتی کے چرتر اس کے بیچار شریر ویقتی سب آدھی کو شدتہ ملتی ہے شپ پران میں ورنیٹ برہمہ جی اور بھگوان وشنو کے بیچ ہوئے سمبد میں پیارو کی اتپتی سے جڑا اُلیک ملتا ہے ایک بار بشنو نے برہمہ جی سے پوچھا کس برہمان کا سٹریشٹم رچناکار کون ہے اس سوال کے جواب میں برہمہ جی نے سویم کو سب سے سٹریشٹ بتایا برہمہ جی کا اتتر سننے کے بعد بھگوان وشنو کے شبدوں میں سمائت اہنکار اور اتی آتم بشوا سے کرودید ہوگی اور دونوں مل کر چاروں بیدوں کے پاس اپنے سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے گئے سب سے پہلے ہوئے رگ بید پہ آس پوچھ رگ بید نے جب ان کا جواب سنا تو کہا شب ہی سب سے سرشٹ ہے وہ سرب شکتی مان ہے اور سبھی جیب جنتو انہی میں سمائت ہے جب یہ سوال یزر وید سے پوچھا گیا تو انہوں نے اتر دیا یگوں کے دوارہ ہم جسے پوچھتے ہیں بہی سب سے سرشٹ ہے اور وہ شب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا سام وید نے اتر دیا بھوین سادک اور یوگی جس کی آرادنا کرتے ہیں وہی سب سے سرشٹ ہے اور جو اس پورے بشپ کو نیانتریت کرتا ہے وہ ترمکم یعنی شیب ہے ارث وید نے کہا بھکتی مارک بر چل کر جسے پایا جا سکتا ہو جو انسانی جیون کو پاپ مکت کراتا ہے منوشک کو ساری چنتائیں ہارتا ہے وہ سنکر ہی سب سے سرشٹ ہے چاروں بیدوں کے اتر سننے کے بعد بھی بھگوان بشنو اور برہمہ جی کا اہنکار شانت نہیں اور بھئے ان کے جوابوں پر جوڑ جوڑ سے حنسل لگے اتنے میں ہی وہاں دب پرکاش کے روپ میں مہا دیوہ پہت شب کو دیکھ کر برہمہ کا پانچمہ سر کروڈ کی اگنی میں جلنے لگا اسی بکت بھگوان شب نے اپنے افتار کی رچنا کی اور اسے کال نام دیکھ کر کہا کہ یہ کال یعنی مریتیو کا راجہ ہے بھئے کال یعنی مریتیو کا راجہ کوئی اور نہیں شب کا افتار بھہرب تھا برہمہ کے کرو سے جلتے سر کو بھہرب نے ان کے تھڑ سے علاق کرتی اس پر بھگوان شب نے بھہرب سے سبھی تیر ستانوں پر جانے کے لیے تاکہ انہیں برہمہتیا کے پاپ سے مکتی مل سکے برہمہ کا کٹا سر اپنے ہاتھ میں لے کر بھہرب بھوین تیر ستانوں میں گئے پبیتر ندیو میں سنان کیا تاکہ انہیں برہمہتیا کے دوست سے مکتی مل سکے پرنتو انہوں نے دیکھا کہ برہمہتیا کا پاپ ہر جگہ ان کے پیچھے کر رہا لیکن جیسے ہی بھہرب کاشی پہنچے بیسے ان کا پاپ مٹ گئے بھہرب کے ہاتھ سے برہمہ کا سر گر گیا کاشی میں جس ستان پر برہمہ کا کٹا سر گرہ تھا اسے کپال موچن تیرت کہا جاتا ہے اسی دن سے لے کر اب تک کال بھہرب ستائی روپ سے کاشی میں ہی نواز کرتی ایسا مانا جاتا ہے جو بھی بھیکتک کاشی یاترہ کے لیے جاتا ہے یا وہاں رہتا ہے اس کے کپال موچن تیرتھ بشے جانا چاہیے بھہرب کی اتپتی سے جڑی ایک انہیں کتھا مزود ہے جس کا سمند شب اور شکتی سے ہے راجہ دکش کی پتری شکتی من ہی من شب کو اپنا پتی سویکار کر چکی تھی لیکن ان کے پتا کسی بھی روپ میں شب کے ساتھ اپنی پتری کا بیباہ کرنے کے لیے راضی نہیں تھی پرنتو شکتی نے اپنے پتا کی چھے برودھ جا کر شب سے بیباہ کیا جس سے راجہ دکش اتیانت کروڈی تو ہوتی شب کا اپمان کرنے کے عدیشے سے راجہ دکش نے ایک یک کا ایوجن کیا اور اس میں شب اور شکتی کو امنترت نہیں کیا بینا نمتن کے شکتی یک میں پہنچی جہاں راجہ دکش نے شب کا اپمان کیا اس اپمان شکتی بہت کروڈی تو اور انہوں نے یک کی اگنی میں کود کر اپنی جان دے دی شکتی کے مرد شریر کو دیکھ کر بھگوان شب کروڈ کی اگنی میں جلو اٹھے اور اسی آوائگ میں انہوں نے دکش کا سر کاٹھا بھگوان شب شکتی کے شب کو اپنے کندے میں ڈال کر پورے بھرماند کا چکر لگانے نیراش اور کروڈ کے بیچ میں انینتت ہو اٹھے ایسے میں بھگوان ویشنو نے اپنے سدرشن چکر سے شکتی کے شب کو ٹکڑوں میں بھاجد کر دی جہاں جہاں شکتی کے دھڑ کے ٹکڑے گیرے بھے شکتی پیٹھ بنی کہا جاتا ہے آج بھی بھگوان شب بھہرب کے اپتار میں ان شکتی پیٹھوں کے رکشہ کرتے اپنے شتر اوپر بیجے پانا بہت ایک سکھ سبدہ حاصل کرنا اور ہر کشتر میں سپلتا پانے کی کامنا کرنے والے لوگ بھہرب کی اپاسنا کرتے ایسا مانا جاتا ہے بھہرب کو پرسان کرنا بہت آسان بھے اپنے بھگتوں کی ارادن سے بہت جلدی سنتوشت ہو جاتا ہے ناریل، کالے تیل، پھول، سندور، سرسوں کا تیل بھہرب پر آٹپر کرنا سب سے شب مانا جاتا ہے کال بھہرب کی آٹھ پرکرمہ کرنے والا بھیکتی اپنے جیبن میں کیے گے سبھی پاپو سے موقت ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو بھیکتی لگاتار چھے مہینے تک کال بھہرب کی اپاسنا کرتے ہیں بھین سدھیوں کو سوامی بن جاتا ہے مارک شیش مہ کی آسٹمی پر کال بھہرب کی اپاسنا فل دائنی مانی جاتے ہیں اس کے علاوہ ربی بار، منگل بار، آسٹمی اور چتو دشی کو بھی بھہرب کی ارادنہ کرنے کا پراؤت دھان ہے آشا کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور دوستو ہمیں کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی ہوئی نوٹیفکیشن بیل کو بھی اون کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں دھنیا بات